آپ کو سکھانے جا رہے ہیں کہ فینائل کمپاؤنڈ کیسے بناتے ہیں ابھی اس برتر میں ہم ڈالیں گے کاسٹک لئی ڈالیں جی پچیس ڈگری والی کاسٹک لئی ہے ہاں جی یہ پچیس ڈگری والی کاسٹک لئی ہے ایک سو ٹیمٹالیس گرام ہے یہ اس کے فیوم سے بچو آبید میں نے کہا تا بچو اچھا اس کو گرم لے دینا پچیس ڈگری والی لئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سات سو پچاس ایمیل پانی لے لیں اور دو سو پچاس گرام کاسٹک لئی لے لیں اس کو مکس کر لیں تو یہ پچیس ڈگری والی ایک کلو کاسٹک لئی بن جاتی ہے تو ہم نے اس ایک کلو میں سے صرف ایک سو پینتالیس گرام کاسٹک لئی جو اب اس برتر میں لی ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ جب یہ بائل ہوگی تو ہم اگلے میٹیریل اس میں ڈالیں گے اس کا جو ریٹ بنتا ہے پچیس ڈگری والی کاسٹک لئی کا وہ ساڑھے ستائیس روپے کلو بنتا ہے اب اس میں ہم ڈالیں بروزہ پسا ہوا بروزہ یہ بروزہ وائٹ ہے اگر بروزہ بلیک مل جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ اسی کاسٹک لئی کے اندر آہستہ آہستہ ڈالیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے گیس کم کر لیں گیس کم کر لیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ڈالیں ڈالتے جائیں یہ اسی گرام ہم نے اس میں ڈال دیا آپ ذرا سائیڈ پہ کریں چمبر سے یہ دیکھیں اس کو بائل ہونے دینا آپ نے جب اس کی روڑیاں ختم ہو جائیں ڈالیاں ساری ختم ہو جائیں تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے کاربالی کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو آپ نے بائل ہونے دینا جب تک کہ یہ روڑیاں ٹوٹ نہیں جاتی یہ دروزہ میلٹ ہو گیا ہے کاسٹک لہی میں اب ہم اس میں ڈالیں گے کاربالی کے ساتھ ایسد دو سو پچاسی گرام کاربالی کے ساتھ سلو سلو ڈالیں اس میں دو سو پچاسی گرام دو سو پچاسی گرام آپ کو بند کر دیں اس کو آپ شیک کریں کھلائیں اب تھوڑی سی آگ تیز کر کے اس کو آپ نے پکنے دینا کیونکہ جب تک یہ بائل نہ ہو تب تک آپ نے آگ بند کر دیں دیکھیں یہ بائل ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس کی آگ جو ہے وہ بند کر دیں گے اس کو جب تک آپ سمجھیں کہ اچھی طرح اس کی مکسنگ یا اس کو پک نہیں گیا تب تک آپ اس کی آگ مت بند گئے گا اس کو اب تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں آگ کو جلتے ہوئے اب ہم اس کو بند کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست کمپاؤنڈ تیار ہو گیا اب اس کو ہم جو ہے پانی میں ٹیسٹ کریں گے لے آو دفتر کپڑے نال چوک لے آوے آس آنومی یہ تو فری ہوگی نا موٹر نال پی اپلا گے پانی پیلاو کپڑے نای نہیں آرہا ہے فنائل فنائل کا کمپاؤنڈ ہے بابا اچھا یہ کمپاؤنڈ ہے اس میں پھر پانی ہی پڑھ کے کمپاؤنڈ بن دینا ہے یہ یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو ہے کمپاؤنڈ بنان کی پوری دنیا میں کسی کنی ہے اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں 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 موکہ رکھ لیا ایک چم جس میں ڈالے ایک چمج اور ڈال دیں یہ ٹرانسپیرنٹ پانی سے دودھیا پانی یعنی یہ فنائل بن گیا آپ میں چیک کرویا ہے اس کی خوشبو چیک کرو خوشبو تھوڑی کم ہے ایک چمجز میں اور ڈالیں آؤ اور اب یہ گرم ہے اس کو اپنے تھنڈا کر کے ڈالنے ہیں یہ سیرپ جو ہے کم پاؤنٹ فوم بھی اچھا بنے گا سفائی بھی اچھی ہوگی اور یہ جراسین گوشبی بھی آپ اس کو اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو مارکیز میں بیٹھ سکتے ہیں بہت لوگر کے بہت زبردست فنائل بھی ہے اب اگر ہم بات کریں اس کی قیمت کی تو اس کی قیمت بہت ہی خوبی گا کاسٹڑ لئی جو ہے یہ ستائیس روپے پانچ پچاس پیسے فیک کلو ایک سو پینتالیس گرام ہم نے ڈالی تو یہ بنی چار روپے تھی بروزے کا ریٹہ دو سو پچاس روپے کلو ہم نے اسی گرام ڈالا یہ بنا بیس روپے گا کاربالی کیسٹڑ کا ریٹہ تین سو پچاس روپے کلو ہم نے دو سو پچاسی گرام ڈالا یہ بنا نلنانوے روپے گا توٹل وزن بنا پانچ سو دس گرام اور یہ بنا ایک سو چوبیس روپے گا اگر ہم کیجی کی بات کریں تو یہ دو سو اڈتالیس روپے فی کلو ہمارا کمپاؤنڈ تیار ہو گیا ہے اس سے چالیس لیٹر تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس ایک کلو کمپاؤنڈ سے چالیس لیٹر فنائل آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر مزید اچھا اور گاڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پینتیس کیجی کر دیں پینتیس لیٹر کر لیں تیس لیٹر کر لیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کتنا اچھا بنانا چاہتے ہیں اتنے زیادہ اچھا پروڈکٹ یہ رہی بنوئی تینکیو و السلام جواہوں میں یاد رکھی آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد